موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد الامین فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات قانون سیاست کے زیر عنوان بعض زیلی مباحث خاتمے کو پہنچ گئے اب میں چند زمنی سوالات پر آخر میں گفتو کر رہا ہوں یہ آپ نے دیکھا کہ اسلام اور اسلامی شریعت میں مسلمانوں کے سیاسی نظم کے لیے کوئی باقاعدہ سسٹم یا نظام بنا کر نہیں دیا گیا بلکہ چند قوانین ہیں جن کا مسلمانوں کو پابند کر دیا گیا ہے ان میں سے آخری بحث یہ تھی کہ ہمیں اپنے نظم اجتماعی کو مسلمان کی حیثیت سے ہر حال میں جمہوری اصولوں پر قائم کرنا ہے عمروہم شورہ بینہم یہ وہ بنیاد ہے جس پر اس نظم کی عمارت اٹھائی جائے گی میں نے یہ بات بھی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی کہ خلفاء راشدین نے اپنے زمانے کے حالات کے لحاظ سے اس اصول کا اطلاق کس طرح سے کیا ہم اب اس طور میں جی رہے ہیں اس میں نہ خلفاء راشدین ہیں نہ ہمارے تصورات کے مطابق جیسی کچھ حکومتیں ہونی چاہیئے ویسی حکومتیں ہیں اس وقت اگر آپ عالم اسلام پر ایک نظر ڈال کر دیکھیں تو دو ہی طرح کی حکومتیں ہمارے سامنے آتی ہیں ایک وہ حکومتیں ہیں جو اپنی اصل کے لحاظ سے استبدادی حکومتیں ہیں وہ اگر مذہبی بھی ہیں تو اپنے اسی استبدادی تصور کے تحت مذہب کا نفاظ بھی کرتی ہیں اس کی ایک مثال سعودی عرب کی حکومت ہے دوسری مثال ایران کی حکومت ہے اسی طرح کی ایک حکومت افغانستان میں طالبان کے زیر اقتدار بھی قائم ہو گئی تھی اس پہ ایک بڑی دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب میں سلفی تعبیر کا ظہور ہوا ہے اس کی وجہ ان کا پس منظر ہے سعودی حکومت محمد بن عبدالبخاب کی اصلائی تحریک کے نتیجے میں قائم ہوئی ہے اور خود محمد بن عبدالبخاب امام بن تیمیہ کے فکر سے متاثر تھے چنانچہ سلفی تعبیر جس طرح مذہب کو دیکھتی ہے مذہب اور ریاست کے باہمی تعلق کو دیکھتی ہے اس حکومت میں اسی کا ظہور ہوا ہے ایران میں شیعہ تعبیر کے مطابق نظم حکومت قائم کیا گیا ہے اور شیعہ تعبیر میں یہ بات پہلے دن ہی سے مانی جاتی ہے کہ جس شخص کو بھی مسلمانوں کا نظم چلانا ہے اصلاً اس کے تقرر کا حق ان کو حاصل نہیں ہے یہ حق خدا و اند عالم کو حاصل ہے یعنی اگر کلاسیکی شیعہ تصور کو آپ دیکھیں تو اس میں امامت کا تصور ہے اور یہ بات مانی جاتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کا انتخاب کرتا ہے اسی طرح وہ مسلمانوں کے عمرہ کا انتخاب بھی کرتا ہے اور یہ اسی کے تقرر سے جائز حقبران بنتے ہیں وہ تقرر کیسے ہوتا ہے یہ اس وقت ہمارے موضوع سے خارج ہے چنانچہ جب وہاں ولایت فقی کے ایک نئے نقطہ نظر کے تحت حکومت قائم ہوئی ہے تو اس میں اس کا خصوصی احتمام کیا گیا ہے کہ وہ حقیقت میں علماء کی حکومت ہو یعنی باقی جتنے ادارے ہیں وہ اس کے تحت کام کرتے ہیں اس طرح سے ایک مذہبی طبقہ وہاں حکومت کے اصل اختیارات کا حامل ہے یا جیسے عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ جمہوریت میں عوام کی حکومت ہوتی ہے تو یہاں ایک مذہبی طبقے کی حکومت قائم کی گئی ہے بلکل اسی طرح جس طرح سعودی عرب میں ایک خاندان کی حکومت قائم کی گئی ہے اسلام کیا یہی چاہتا ہے ہم نے جو اصول دیکھے ہیں یا جو قوانین پڑے ہیں ان کی روشنی میں اسلام کے مطالبات کیا ہے یہ سوال اس لیے بڑی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے کہ استبدادی حکومتیں ہیں یا جمہوری حکومتیں ہیں میں نے ابھی ارس کیا تھا کہ دو ہی طرح کی ہیں ایک یہ کہ استبداد حکومت کر رہا ہے وہ کہیں سکرلرزم کا نفاظ کرتا ہے جیسے کہ مصطفیٰ کمال کے ترکی میں ہوا اور کہیں وہ اپنی تعبیر کے مطابق مذہب کا نفاظ کرتا ہے جس طرح کہ سعودی عرب میں ہے یا ایران میں ہے جمہوری حکومتیں مسلمانوں کے ہاں عمل تو ہیں نہیں اور اگر کہیں موجود ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان میں سے کوئی ایک حکومت بھی ٹھیک اس میار پر پوری اترتی ہے جو میار ہمارے ذہنوں میں ہے وہ کیا ہے اس کی تصویر کیا بنتی ہے میں اس وقت اس سے قطع نظر کر کے جو کچھ قانون سیاست کے زیر عنوان میں نے اپنی کتاب میزان میں بیان کر دیا ہے اور اس سراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ اسلام کا قانون یہی ہے اللہ تعالیٰ نے بس یہی باتیں ہیں جن کا ہم کو پابند کیا ہے اب ان کا اطلاق کر کے دکھانا چاہیے کہ وہ کیا مطالبات ہیں جو اس کی روشنی میں اسلام مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے کرے گا میں یہاں لفظ استعمال کر رہا ہوں یعنی ایسا نہیں ہے کہ ریاست الگ سے کوئی چیز ہے جس کو اسلام مخاطب کرتا ہے اسلام مسلمانوں کو مخاطب کرتا ہے اپنے ماننے والوں کو مخاطب کرتا ہے ان کی انفرادی زندگی کے بارے میں بھی احکام دیتا ہے ان کی معاشرتی زندگی کے بارے میں بھی احکام دیتا ہے اور ان کی اجتماعی زندگی کے بارے میں اجتماعی زندگی کے بارے میں حکام دیتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ریاست الگ سے کوئی چیز ہے جس کے بارے میں اسلام میں کوئی قانون بتایا گیا ہے مسلمان جس حیثیت میں ہوں گے وہ اگر فرد کی حیثیت سے ہیں کسی جنگل میں ہے تو ان کے لیے بھی اس کے کچھ حکام دیں نماز کا انہیں وہاں بھی احتمام کرنا ہے روزہ انہوں نے وہاں بھی رکھنا ہے استطاع تو تو حج وہاں بھی کرنا ہے مال ہوتا ہے زکاة وہاں بھی دینی ہے اور اسی طریقے سے اگر انہوں نے خاندان کی پدا کر دی ہے ایک مرد و عورت نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس سے جو کچھ معاشرت وجود میں آئے گی اس سے متعلق بھی کچھ حکام ہے وہ اگر یہ فیصلہ کریں گے تو وہ حکام ان سے متعلق ہو جائیں گے اور مسلمان اگر اجتماعی نظم اپنے اندر پیدا کر چکے ہیں تو ان کی اجتماعی زندگی کی تدہیر کے لیے بھی کچھ حکام دیے گئے وہ حکام سیاست میں کیا ہیں ان کو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اب اس ساری بحث کی روشنی میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس وقت مسلمانوں کا اجتماعی نظم وجود میں آ جائے مسلمانوں کی ایک باقاعدہ حکومت قائم ہو جائے تو پھر ان کے اس اجتماعی نظم سے اسلام کیا چاہتا ہے میں نے ارس کیا کہ بایرے اپنی ایک تحریر میں ان کو بیان کیا ہے یہ اسلام اور ریاست کے زیرے عنوان شائع ہو چکی ہے اور اس وقت میری کتاب مقامات کا حصہ ہے میں نے اس میں لکھا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا آخری پیغمبر مانتے ہوں نماز کا احتمام کرتے ہوں ریاست کو زکاة ادا کرنے کے لیے تیار ہوں انہیں مسلمان سمجھا جائے گا اور اسلامی شریعت نے جو حقوق خاص ان کے لیے مقرر کر دیئے ہیں وہ ہر حال میں ادا کیا جائیں گے اب یہاں چند چیزیں سمجھنے کی یعنی لوگ دنیا کے کسی خطے میں آباد مذہب سے کتا ہے نظر وہ مسیحی ہیں وہ بدھ ہیں وہ مسلمان ہیں وہ ہندو ہیں یہودی ہیں کسی بھی مذہب تعلق رکھتے ہیں اس وقت دنیا میں یہ اصول مال لیا گیا ہے کہ ان کے کچھ بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ بنیادی انسانی حقوق کسی حال میں موطل نہیں ہو سکتے ان پر عالمگیر اتفاق ہے پھر دنیا کی حکومتوں نے مل کر ان کو اقوام متحدہ کے چارٹر کا حصہ بنایا ہے اور اس حیثیت سے انہیں پیش کیا جاتا ہے کہ اگر ان کی خلاف ورزی کہیں ہو رہی ہے تو پوری دنیا کے ضمیر کو اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے بلکہ اگر یہ خلاف ورزی ایک حد سے تجاوز کر جائے تو اس کی بنیاد پر بین الاقوام ادارے مداخلت کا حق رکھتے ہیں یہ اہمیت ان کو دی گئی ہے یہ بنیادی انسانی حقوق اس سے پہلے اس شعور کے ساتھ کبھی انسانوں کے سامنے نہیں رہے دور جدید میں ان کو یہ اہمیت دی گئی ہے کہ اب دنیا میں جو دساتیر بنتے ہیں جو آئین بنائے جاتے ہیں ان سب میں کم و بیش ان کی حفاظت کی زمانت دی جاتی ہے عدالتیں ان کی حفاظت کی زمانت دیتی ہیں ان کی بنیاد پر آئینی دفعات اور پارلیمنٹ کی قانون سازی تک کو چیلنج کیا جا سکتا ہے گویا یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی حکومت اپنے حالات کے لحاظ سے یا کوئی نظم اجتماعی اپنے حالات کے لحاظ سے لوگوں کو ان سے محروم کر دے استثناء بیان کیے جاتے ہیں لیکن بحیثیت مجموعی دنیا کا ضمیر یہ زمانت چاہتا ہے کہ یہ بنیادی انسانی حقوق لازمًا ملحوظ رکھے جائیں گے یہاں میں نے یہ ارس کیا ہے کہ جس طریقے سے انسان ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ حق دیا گیا ہے کہ میں کسی بھی نظم اجتماعی سے خواہو امریکہ کا ہو خواہو برطانیہ کا ہو خواہو پاکستان کا ہو اپنے ان بنیادی حقوق کا مطالبہ کا ہو میرا یہ حد تسلیم کر لیا گیا ہے بالکل اسی طریقے سے جب میں مسلمان ہوتا ہوں تو مسلمان کی حیثیت سے اسلامی شریعت نے میرے لیے بعض حقوق متین کر دی ہیں یہ دیکھئے کہ جب میں اب ریاست سے یا مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے متعلق اسلام کے مطالبات بیان کر رہا ہوں تو میں ان کو وہی سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے دور جدید میں انسان کے حقوق کی بحث شروع ہوتی ہے جب یہ بات تسلیم کر لی گئی عالمی سطح پر تسلیم کر لی گئی کہ انسان کے کچھ بنیادی حقوق ہیں بیسک رائٹس ہیں تو ان کو تسلیم کرنے کے لازمی نتیجے کے طور پر یہ حق مان لیا گیا کہ اب ان کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے بالکل اسی طریقے سے جب ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کی حیثیت سے کسی جگہ ہمیں اقتدار حاصل ہو گیا ہے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ مسلمانوں کے عرباب حل و عقد کو سیاسی قوت بھی حاصل ہو گئی ہے تو اب جو حقوق ہر مسلمان کو اسلام نے دے رکھے ہیں یا اسلامی شریعت نے دے رکھے ہیں وہ حقوق بھی ایسا ہی تقدس حاصل کر لیتے ہیں یعنی ان حقوق کی پھر خلاف ورزی نہیں ہو سکتی اگر ہوتی ہے تو یہ ایک بڑا جرم ہوگا لیکن یہاں دیکھئے کہ بنیادی حقوق جو اقوام متحدہ کے چارٹر میں بیان کیے گئے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان ہیں تو آپ ان کا مطالبہ کریں گے یعنی کوئی جانور ان کا مطالبہ نہیں کر سکتا جانوروں کی بھی کچھ حقوق ہے لیکن وہ وہ نہیں ہے کہ جن کو آپ ہومن رائٹس کہتے ہیں بلکل اسی طریقے سے جب یہ بات متین ہو گئی کہ مسلمانوں کی کچھ حقوق ہیں جو ان کی شریعت نے ان کو دیئے ہیں ظاہر ہے کہ یہ حقوق ہم باقی دنیا سے تو نہیں منوا سکتے لیکن اگر مسلمانوں کے عرباب حلوقت ہوں اور وہ نظم ریاست چلا رہے ہوں تو ان سے ان کو منوانے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے یعنی اس میں اب وہ قدر مشترک پیدا ہو گئی انسان ہونے کی حیثیت سے جو ہمارے حقوق ہے وہ ہم امریکہ کی حکومت سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ملہوز رہنے چاہیے وہاں ہم انسان کے ریفرنس سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں ہم مسلمان کے ریفرنس سے مسلمان کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ظہوری ہوا کہ پھر یہ دیکھا جائے کہ وہ کون آدمی ہے جو یہ کہے گا کہ مجھے مسلمان مانا جائے تو میں نے یہ بتایا ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کو چیلنج کروں اور اس کا لازمی ظہور کیا ہے اس کا لازمی ظہور یہ ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا آخری پیغمبر مانتا ہے یعنی اگر وہ یہ نہیں مانتا تو پھر وہ کسی اور مذہب کا پیرو ہے نماز کا احتمام کرتا ہے ریاست کو زکاة نہ کرنے کی تیار ہے یہ شرائط میں گفتگو کر چکا ہوں اس پر تفصیل کے ساتھ قانون سیاست میں یہ خود قرآن نے بیان کر دی یعنی دو چیزوں کو لے لیا ہے ایک نماز اور زکاة اگر آپ کو مسلمان کی حیثیت سے مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے حقوق کا مطالبہ کرنا ہے ان حقوق کا جو اسلامی شریعت نے مسلمان کی حیثیت سے آپ کو دیئے ہیں تو ان حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خود آپ یہ شرائط پوری کرتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص یہ شرائط پوری نہیں کرتا تو جو انسانی حقوق اس وقت دنیا میں مان لیے گئے ہیں وہ تو اس کو حاصل ہوں گے اور وہ اس کا حق ہے کہ ان کا مطالبہ کرے لیکن اسلامی شریعت نے مسلمان کی حیثیت سے جو حقوق اس کے لیے قائم کر دیئے ہیں ان کا مطالبہ کرنے کا اس کو حق نہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر اپنے نظم اجتماعی سے میں بیسیت مسلمان یہ کہتا ہوں کہ مجھے اس میں وہ حقوق ملنے چاہیے جو اسلامی شریعت میں دیئے گئے ہیں تو مجھے بھی ان شرائط کی پابندی کرنی چاہیے یعنی مجھے مسلمان ہونے کا اقرار اور اعتراف کرنا چاہیے مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا آخری پیغمبر ماننا چاہیے مجھے نماز کا احتمام کرنا چاہیے اور ریاست مجھ سے زکاة کا مطالبہ کرے تو مجھے اس مطالبے کو پورا کرنا چاہیے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو حکمت رکھی ہے وہ یہ ہے کہ دو متین چیزوں کے سوا کسی عملی چیز کو اس میں شامل نہیں کیا میں اس پر کیونکہ تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں یا اس کو دورانے کی ضرورت نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے یعنی اسلامی شریعت نے جو حقوق دیئے ہیں اب ان کی وضاحت ہونی چاہیے میں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے کہ اس کے بانی یہ ہے کہ وہ کسی کی ریایہ نہیں بلکہ برابر کے شہریوں میں ان کے دلائل میں بیان کر چکا ہوں پیچھے یعنی اب یہاں استدلال کی ضرورت نہیں ہے یہ جو کچھ پیچھے بیان ہو چکا ہے قانون سیاست کے زیر عنوان اسی کا اطلاق ہے اس کے بانی یہ ہے کہ وہ کسی کی ریایہ نہیں بلکہ برابر کے شہری ہوں گے وہ یاد کیجئے فا اخوانو کم فی الدین پر میں بحث کر چکا ہوں قانون اور ریاست کی سطح پر ان کے مابین کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا برابر کے شہری ہوں گے ان کے جان و مال اور عبرو کو حرمت حاصل ہوگی یہاں تک کہ ریاست ان کی رضا مندی کے بغیر زکاة کے علاوہ کوئی ٹیکس بھی ان پر آہد نہیں کر سکے گی یعنی جان مال اور عبرو کو حرمت ہے جس وقت حکومت بلجبر کچھ لینا چاہتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حرمت مال کو حاصل ہے وہ اسے پامال کر رہی ہے اللہ تعالی نے مسلمانوں کے معاملے میں یہ تیہ کر دیا کہ ریاست کو چلانے کے لیے اس کو کچھ لینا تو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے اس کی شرعہ تیہ کر دی گئی ہے اسی کو زکاة کہا جاتا ہے چنانچہ اس کے بعد جیسے کہ میں بحث کر آیا ہوں یہ بتا دیا گیا ہے کہ جب وہ زکاة ادا کر دیں تو فخلو سبیلہ ہوں اس کے بعد ان کا راستہ چھوڑ دیں پھر مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی رضا مندی کے بغیر ان سے کوئی اور مطالبہ نہیں کر سکتا یعنی اب اگر کچھ مزید لینا ہے تو ان کی رضا مندی حاصل کرنا ضروری ہوگا ان کے شخصی معاملات یعنی نکاح طلاق تقسیم وراست لین دین اور اس نوعیت کے دوسرے امور میں اگر کوئی نزا ان کے درمیان پیدا ہو جائے گی تو اس کا فیصلہ اسلامی شریعت کے مطابق ہوگا یعنی مسلمان کی حصیت سے یہ میرا حق ہے کہ میں اپنے نظم اجتماعی سے یہ کہوں کہ اگر میرے ہاں کوئی وراست کا جگڑا پیدا ہو گیا ہے نکاح طلاق میں کوئی پیچیدگی پیدا ہو گیا یہ اصل میں وہ سب معاملات ہیں جس میں دوسروں کے حقوق ذریبیس آ جاتے ہیں تو اب فیصلے کی بنیاد کیا ہوگی فیصلے کی بنیاد اسلامی شریعت ہوگی روز و شب کی نمازوں ماہ رمضان کے روزوں اور حج و عمرہ کے لیے انہیں تمام ضروری سہولتیں مہیا کی جائیں گی یعنی یہ بات تو عام طور پر بنیادی انسانی حقوق کے تحت بھی مانی جاتی ہے کہ اگر کچھ مذہبی رسوم کو ادا کرنے کے لیے لوگ جانا چاہتے ہیں تو ان کو ریاستیں فسیلیٹیٹ کرتی ہیں یا ان کا حق مانا جاتا ہے مثلا ہندوستان کی حکومت بھی حج کے لیے سہولتیں باہم پہنچاتی ہے جہاز فرام کرتی ہے وہاں بندبس کرتی ہے اسی طریقے سے ہندووں کا کوئی میلہ ہے یا مسیحیوں کی کوئی تقریب ہے تو اس کے لیے پاکستان کی حکومت سہولتیں فرام کرتی ہے تو مسلمان کی حصیت سے روز و شب کی نمازوں ماہ رمضان کے روزوں اور حج و عمرہ کے لیے انہیں تمام ضروری سہولتیں مہیا کی جائیں گی نماز اور زکاة کے سوا انہیں قانون کی طاقت سے اسلام کے کسی ایجابی حکم کا پابند نہیں کیا جائے گا یعنی یہ حق ہے یہ حق خود خدا نے قائم کر دیا فَخَلُوا سَبِينَهُمْ کے الفاظ میں میں اس پر تفصیلی بحث کر چکا ہوں قائم کر دیا ہے یہ دیکھئے یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بعد اب جو حکومت بھی قائم ہو جائے مسلمانوں کا جو نظم اجتماعی بھی ہو جب میں اس کے پاس جو حقوق مجھ کو شریعت نے دیا ہے وہ لینے جاؤں گا تو وہ مجھ سے یہ مطالبہ تو کرے گا کہ تم نماز کا احتمام کرتے ہو زکاة دینے کیلئے تیار ہو لیکن اس کے سوا دین کے بہت سے ایجابی احکام ہیں ان میں سے کسی کو بھی میرے اوپر قانون کی طاقت سے نافذ نہیں کر سکتا اس وقت جو استبدادی حکومتیں قائم ہیں وہ مذہبی ہوں بے شمار چیزیں لوگوں پر نافذ کرتی ہیں مثلاً ایران کی حکومت میں بھی ایک ٹریس کورٹ نافذ کر رکھا ہوا ہے سعودی عرب میں تو یہ بحث بھی ہو جاتی ہے کہ خواتین ڈرائیونگ کر سکتی ہیں یا نہیں یہ قانون بنا دیا جاتا ہے کہ خواتین اگر حج کے لیے عمرے کے لیے آئیں گی تو ان کے ساتھ محرم کو ہونا چاہیے اس طرح کے جتنے معاملات ہیں ان میں کسی میں بھی کسی حکومت کو یا مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ قانون کی طاقت سے لوگوں کے ان کا پابند کرے تبلیغ تلقین تعلیم تربیت بالکل ایک الگ چیز ہے نماز اور زکاة کے سوا انہیں قانون کی طاقت سے اسلام کے کسی ایجابی حکم کا پابند نہیں کیا جائے گا میں صرف اس وقت اشارات کر رہا ہوں کیونکہ ان سب چیزوں کے دلائم پیشے بیان ہو چکے ہیں ان پر عدل و انصاف کے ساتھ اور عمروہم شورہ بینہم کے طریقے پر حکومت کی جائے گی یعنی ایک جمہوری حکومت ہوگی اور عدل اور انصاف کے ساتھ کی جائے گی ان کے قومی املاک اجتماعی ضرورتوں کے لیے خاص رہیں گے انہیں نجی ملکیت میں نہیں دیا جائے گا بلکہ اس طرح نشو نوا دی جائے گی کہ جو لوگ معیشت کی دور میں پیشے رہ جائیں ان کی ضرورتیں بھی ان املاک کی آمدنی سے پوری ہوتی رہیں یہ چیز قانون معیشت میں تفصیل کے ساتھ زیرے بیس آئے گی اس کو وہاں سمجھ لیجئے گا اس کے بعد قانون سیاست کے بعد مجھے اسی پر گفتو کرنی ہے لیکن یہ چیز بھی ایک حق کے طور پر میں نے یہاں لکھتی ہے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ ہمارے قومی املاک مسلمانوں کے قومی املاک یہ ریاست کی ملکیت میں رہیں گے ان کا نظم چلانے کے لیے آپ بے شک انہیں نجی شعبے کے حوالے کر دیجئے جس طرح کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سواد عراق کی زمینیں حوالے کر دی تھی لیکن وہ قومی املاکی کی حصیت سے موجود رہیں وہ دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کی تجہیز و تکفین مسلمانوں کے طریقے پر ان کی تجہیز و تکفین مسلمانوں کے طریقے پر ہوگی ان کا جنازہ پڑا جائے گا اور انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں اور انہی کے طریقے پر دفن کیا جائے گا یعنی دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی یہ حق قائم ہوگا لائر ہے کہ اس کا ظہور عام طور پر خاندان یا قریبی عائزہ کے ذریعے سے ہو جاتا ہے لیکن اگر کہیں رکاوٹ ہوگی تو یہ حق ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی اس کے لیے سہولتیں فرام کریں یہ پہلی چیز ہے یعنی یہ حق ان کو حاصل ہے دوسری چیز یہ ہے کہ نماز جمعہ اور نماز عیدین کا احتمام حکومت کریں گے یہ نمازیں صرف انہی مقامات پر ادا کی جائیں گی جو ریاست کی طرف سے ان کے لیے مقرر کر دیا جائیں گے ان کا ممبر حکمرانوں کے لیے خاص ہوگا وہ خود ان نمازوں کا خطبہ دیں گے اور ان کی امامت کریں گے یا ان کی طرف سے ان کا کوئی نمائندہ یا ذمہ داری ادا کرے گا ریاست کے حدود میں کوئی شخص اپنے طور پر ان نمازوں کا احتمام نہیں کر سکے گا یہ چیز بھی میں اس سے پہلے قانون سیاست کے مباعث میں عرض کر چکا ہوں اس کے تفصیلی دلائل بھی بیان کر چکا ہوں یہ وہ چیز ہے کہ جس کا احتمام نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت سے مذہبی فتنے پیدا ہو گئے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جیسے ہمارے ہاں پولیس ہے اصلاً امر بالمعروف اور نحی علی المنکر کے ادارے ہو گئے یعنی جب کوئی معاشرہ قائم ہوتا ہے تو کیا ہم معاشرے کے خیر و شر سے غیر متعلق ہو جائیں نہیں ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم بلائی کی تلقین کریں گے اور برائی سے روکیں گے اور وہ برائیاں جو جرائم کی حیثیت اختیار کر لیں ان کو طاقت سے روکیں گے یہی چیز ہے جس کو امر بالمعروف اور نحی علی المنکر سے تعبیر کیا جاتا ہے اور میں یہ وہاں ارز کر چکا ہوں قانون سیاست کے مباعث میں ارز کر چکا ہوں کہ اس چیز کو ایک اصول کے طور پر قائم کیا گیا ہے چنانچہ معاشرے کے سالے ترین افراد ان اداروں کے لیے کارکنوں کی حصیت سے منتخب کیا جائیں گے وہ لوگوں کو بلائی کی تلقین کریں گے اور ان سب چیزوں سے روکیں گے جنہیں انسان ہمیشہ سے برائی سمجھتا رہا ہے روح پولیس کے محکمے کی روح یہ ہے اس میں دونوں چیزیں ہیں یعنی اس احساس کے ساتھ قائم کیا جائے کہ اس ادارے کا کام یہ ہے کہ یہ لوگوں کو بلائی کی تلقین کرے اور برائی سے روکے اور جہاں برائی کو قانون کی طاقت سے روکنے کی ضرورت پیش آ جائے وہاں قانون کی طاقت پر استعمال کریں اور دوسرے یہ کہ جب یہ خود برائی کو روکنے اور بلائی کی تلقین کرنے کے لیے اٹھے ہیں تو پھر اس کے انتخاب میں خود ان لوگوں کی صیرت اور کردار کا بھی اسی طرح سے لحاظ رکھا جائے چوتھی چیز یہ ہے کہ ریاست اپنے دشمنوں کے معاملے میں بھی قائم بلکست رہے گی حق کہے گی حق کی گواہی دے گی اور حق کو انصاف سے ہٹ کر کبھی کوئی اقدام نہیں کرے گی یہ چیز ہر مسلمان پر لازم ہے یہ ظاہر ہے کہ مسلمان پر لازم ہے تو اجتماعی حیثیت سے بھی لازم ہے اور میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ قائم بلکست ہونا یہ جس طرح فرد کا انفرادی زندگی میں فرض ہے اسی طرح مسلمانوں کے نظم کو بھی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ تمہیں کسی دشمن کی دشمنی بھی اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم خلاف عدل کوئی بات کرو پانچویں چیز یہ ہے کہ ریاست کے اندر یا باہر اگر کسی سے کوئی معاہدہ ہوا ہے تو جب تک معاہدہ باقی ہے لفظ اور معنی دونوں کے اعتبار سے ان کی پابندی پوری دیانت اور پورے اخلاص کے ساتھ کی جائے گی اس کو بھی قرآن مجید نے ایک اصول کے طور پر بیان کیا ہے اطلاقی مقامات پر بھی بیان کیا ہے اور اگر غور کیجئے تو یہ اسی قیام بالکست کی ایک فرہ ہے چھٹی چیز یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر قتل چوری زنا فساد فیلرز اور قصف کا ارتکاب کرے گا اور عدالت مطمئن ہو جائے گی کہ اپنے ذاتی خاندانی اور معاشرتی حالات کے لحاظ سے وہ کسی رعایت کا مستق نہیں ہے تو اس پر وہ سزائیں نافذ کی جائیں گی جو اللہ تعالی نے اسلام کی دعوت کو شرع صدر کے ساتھ قبول کر لینے کے بعد ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے اپنی کتاب میں مقرر کر دی ہے میں ان چیزوں پر حدود و تعذیرات میں بہت تفصیلی گفتو کر چکا ہوں ان کے دلائل بھی بیان کر چکا ہوں یہاں میں نے خلاصے کے طور پر بیان کر دیا ہے کہ یہ بھی مسلمانوں کے نظم اجتماعی کی ذمہ داری ہے اور آخری چیز یہ ہے کہ اسلام کی دعوت کو اقسائے عالم تک پہنچانے کے لیے ریاست کی سطح پر احتمام کیا جائے گا یعنی اصل میں تو یہ ریاست پورے کے پورے مسلمانوں کی ہو تو کیا کہنے ہیں لیکن جہاں بھی ہوگی طبعا یہ ذمہ داری اس پر آ جائے گی کہ وہ اسلام کی دعوت کو دنیا تک پہنچانے کا احتمام کرے دنیا کی کوئی طاقت اگر اس میں رکاوٹ پیدا کرے گی یا ایمان لانے والوں کو جبر و تشدد کا نشانہ بنائے گی تو ریاست اپنی استطاعت کے مطابق اس رکاوٹ کو دور کرنے اور اس تشدد کو روکنے کی کوشش کرے گی اگرچہ اس کے لیے تلوار اٹھانی پڑے یہ مباعث قانون جہاد میں زیر بیس آئے گی تو یہ میں نے خلاصہ کر دیا ہے کہ پوری کی پوری اسلامی شریعت کو اگر سامنے رکھا جائے اور قانون سیاست کے بنیادی مباعث بھی سامنے ہوں تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم کسی مسلمان حکومت سے چاہیں گے یا مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے چاہیں گے یا مسلمانوں کے عرباب حلوقت سے چاہیں گے کہ وہ ملحوظ رکھیں گویا اسلام کے مطالبات یہ ہیں اور جب یہ مطالبات اپنی آخری شکل میں پورے ہو جاتے ہیں تو پھر اجتماعی زندگی میں بھی آپ کی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا ظہور ہو گیا اقول و قولی حازہ و استغفر اللہ لی و لکم و لسائل